موسیقی کیونکہ غصہ آنے سے نقصان اپنے آپ کو یہ ہوتا ہے بیدہ وجہ کے خون جلتا ہے انسان کا میرے بھائی لفظ اما بات کی وضاحت مطلوب ہے ہاں یہ جو اکثر خطبے میں پڑھا جاتا ہے اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ کہتے ہیں یہ اما بات کیا ہوتا ہے دیکھو اما جو ہے نا یہ مہمہ یکن شیئن من الاشیائی کا مخفف ہے عربی میں یہ ایک جملہ ہے مہمہ یکن شیئن من الاشیائی مہمہ کا مطلب جو بھی ہو جائے اشیاء میں سے بعدو کا مطلب یہ زمہ جملہ مضافلہی حضف ہے اس کے عوض میں آیا ہے بعد الحمد والصلاة اصل میں تھا مہمہ یکن شیئن من الاشیائی بعد الحمد والصلاة فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حمد والصلاة میں نے کر لی اللہ کی حمد اور نبی پر درود بھیج دیا اس کے بعد جو کچھ بھی ہو جائے بات یہ ہے کہ کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یعنی بھی کچھ بھی ہو جائے یہ ایک محاورہ ہے عربی میں ہم بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بہرحال اس کا مطلب اردو میں ہوگا بہرحال یعنی کچھ بھی ہو جائے ہر کنڈیشن میں بات میری جو پیغام ہے میرا وہ یہ ہے جو آگے آ رہا ہے یعنی اردو میں اس کا مخفف ہے بہرحال جیسے ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں بھئی پہلے میں حمد کرتا ہوں پھر میں درود پڑھتا ہوں بہرحال ایکچولی ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میں آپ سے میری کل شادی ہوئی تھی اس سلسلے میں آیا ہوں ایک آدمی کی شادی ہوئی نا تو دولن کے پاس گیا تو سمجھ میں نہیں آرہا تھا باتچیت کا آغاز کیسے کرے نا ابے تو ویسی شروع کر دے باتچیت وہ کہہ رہے نہیں کہہ رہے ہیں میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی اس سلسلے میں میں حاضر ہوں ٹھیک ہے نا تو بہرحال کا مطلب جو بھی ہو تو یہ مطلب ہے ہر حالت میں مہمہ یکن شیعو میں نے لشی آئی مسافر اگر سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاوت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑ صداقت کا